سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرابلم اون اپلیکیشن آف ایچی ایف ایچی ایف کی اپلیکیشن سے ریلیٹڈ آج ہم پرابلم ڈسکس کریں گے ایچی ایف کیسے کہتے ہیں ہائیس کامن فیکٹر کو ایچی ایف کہا جاتا ہے فیکٹر یعنی ایسا نمبر جو کسی دوسرے نمبر کو کمپلیٹلی ڈیوائیڈ کرتا ہو دو یا دو سے زیادہ نمبر کے کامن فیکٹرز میں ہائیسٹ فیکٹر یعنی سب سے بڑے فیکٹر کو ایچی ایف کہا جاتا ہے ایچی ایف کی اپلیکیشن کیا ہے یہ کہاں یوز ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ آجم پرابلم ڈسکس کریں گے پرابلم ہے ہمارے پاس ہمیں ایک روم کی دیمینشن دی گئی ہیں دیمینشن مطلب لینڈھ بریتھ اور ہائٹ دی گئی ہے جیسا کہ ہمیں ایک روم دیا گیا ہے فگر میں تو اس کی لنھڈ کیا ہوگی سب سے جو لمبی سائیڈ ہوگی اس کو ہم لنھڈ کہتے ہیں اور لنھڈ ہمیں کتنی دی گئی ہے 8 میٹرز اور بریتھ یعنی چوڑائی تو روم کی چوڑائی ہمیں دی گئی ہے 6 میٹرز اور ہائٹ کتنی دی گئی ہے ہائٹ مطلب انچائی انچائی ہمیں روم کی دی گئی ہے 4 میٹر تو ہمیں یہ 3 ڈیمنشنز روم کی دی گئی ہیں ہمیں ایک ایسی لانگ ایسٹ ٹیپ چاہیے جو ان تینوں dimensions کو exactly میر کر سکے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک ایسا number چاہیے سب سے بڑا number جو ان تینوں numbers کو exactly divide کر سکے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں 8 meter, 6 meter اور 4 meter کا HCF چاہیے تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں We have to find the HCF of 8 meter, 6 meter and 4 meter تو students HCF کس طرح سے find out کرتے ہیں ہم ان تینوں numbers کے factors لکھیں گے سب سے پہلے ہم factors لکھتے ہیں 8 کے تو factors of 8 کس طرح سے لکھتے ہیں یہاں ہم side پہ 8 کے factors نکال لیتے ہیں تو 8 کی factorization کیسے کرتے ہیں 8 کو لکھا جا سکتا ہے 1 multiply by 8, 2 multiply by 4 2, 4, 08 ہوتا ہے اس کے بعد 3 کا table 8 پہ نہیں جاتا 4 multiply by 2 اب دیکھیں یہاں پہ 2, 4 اور 4, 2 repeat ہو گئے ہیں یہاں پہ ہم stop کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس 8 کے سارے factors آ چکے ہیں اب ہم ان numbers کو اس order میں لکھیں گے 1, 2 اور 4, 8 ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں 1, 2, 4 اور 8 اب یہاں ہمارے پاس 8 کے سارے factors آ گئے اب students ہم 6 کے factors find out کریں گے تو factors of 6 بھی ہم اسی method سے نکالتے ہیں 6 کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 multiply by 6 2 multiply by 3 3 multiply by 2 تو یہاں پہ 2, 3 اور 3, 2 repeat ہو گئے یہاں پہ ہم stop کر سکتے ہیں اور ان factors کو ہم اس order میں لکھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ 6 کے factors کون سے ہو جائیں گے 1, 2, 3 اور 6 یہ ہمارے پاس 6 کے سارے factors آ گئے اب ہم نے 4 کے factors find out کرنے ہیں 4 کے factors بھی ہم اسی method سے نکالیں گے تو 4 کے factors کیا آ جائیں گے 1, 2 اور 4 تو students یہ ہمارے پاس ان تینوں numbers کے factors آ گئے اب ہمیں ان تینوں numbers کا HCF نکالنا ہے تو اس کے لئے ہمیں ان کے common factors علیدہ کرنے پڑیں گے تو ان کے common factors کون سے number ہوں گے ایسے factors جو ان تینوں numbers کو completely divide کرتے ہوں یعنی جیسے کہ 1 ان تینوں کا common factor ہے تو 1 ان کے common factors میں آ جائے گا اس کے بعد 2 بھی اگر دیکھیں تو 2 ان تینوں کا common factor ہے تو 2 بھی ان کا common factor ہو گیا اس کے لئے آپ باقی دیکھیں تو کوئی بھی ایسے factors نہیں ہیں جو تینوں کے common factor ہو اس کا مطلب ہے کہ ان کے common factors 1 اور 2 ہیں اب students ہمیں highest common factor یعنی کہ HCF چاہیے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں common factors میں سب سے بڑا نمبر HCF ہوتا ہے تو سب سے بڑا نمبر 2 ہے اس کا مطلب ہے کہ 8 کا 6 کا اور 4 کا HCF کیا آ جائے گا 2 آ جائے گا یعنی length of longest tape کتنی ہو جائے گی 2 meter 2 meter length کی tape ایسی length کی tape ہوگی جو کہ ان تینوں numbers کو exactly divide کرتی ہوگی تو اس طرح سے students HCF کی مدد سے ہم اس tape کی length نکال سکتے ہیں تو students آج ہم نے HCF کی application سے related problem discuss کیا براہے 0